یہ کہتی ہیں ایک بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر نے دو بار مجھے طلاق دی لیکن نہ شوہر کو یاد ہے کہ کن جملوں سے دی تھی نہ مجھے یاد ہے اور اب جو دو مرتبہ میرے شوہر نے مزید طلاق دی اس منہ نے کہا میں تجھے طلاق دے دوں گا تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ پہلے والی طلاق ہوئی کے نہیں ہوئی اور اس طلاق کے بارے میں تو کہتی ہیں ہم نے کسی سے معلوم کیا تو انہ نے کہا چونکہ اس میں فیوچر کے الفاظ نہیں طلاق واقع نہیں ہوئی پہلے والوں کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر کو یاد ہے کہ میں نے طلاق دی ہے کن الفاظ سے دی ہے یہ اس کو یاد نہیں آرہے تو بہرحال ان کو طلاق اس کو ماننا پڑے گا تو یہ دو طلاقیں پہلے والی واقع ہو گئیں لیکن دوسری والی کہ چونکہ الفاظ یاد ہیں کہ میں طلاق دے دوں گا تو طلاق ہمیشہ یا تو ماضی کے الفاظ سے ہوتی ہے یا حال کے الفاظ سے پاس یا پریزنٹ فیوچر کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی وہ ارادہ طلاق ہے لہذا کہ شوہر نے کہا میں طلاق دے دوں گا اس کا مطلب ہے کہ ارادہ کر رہا ہے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی لہذا یہ دو تو نہیں ہیں لیکن پہلے والی کے بارے میں چونکہ طلاق دینا تو شوہر کو یاد الفاظ یاد نہیں آرہے اور یہ نہیں ہے کہ ہم ان دوسرے الفاظ پر قیاس کر لیں کہ اس میں دونگا کے لفظ کہیں تو پہلے بھی ایسی کہیں ہوں گے یہ اندازہ یا قیاس ہم نہیں کر سکتے ہیں لہذا دو طلاقی ہو گئیں اب شوہر کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے اگر کبھی زندگی میں ایک بھی طلاق دی تو یہ تیسری طلاق ہو جائے گی اور اس کے بعد حلالہ کے بغیر دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں پھر یہ کہ بڑی زندگی ایک آزمائش میں آ جاتی ہے اس لئے لفظ طلاق کو تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے اپنے جھگڑوں کے حل حل جو ہیں صبر کے ساتھ کریں تحمل کے ساتھ کریں برداشت کے ساتھ کریں لیکن طلاق بالکل نہ دیں ورنہ اس میں دونوں فریق پشتاتے رہتے ہیں